اس کو اب فرمان آ گیا ہے کہ یہ ہم شاہنشاہوں کے لیے یہ اسمبلی کمفرٹیبل نہیں ہے ان کا پیٹ اور جگہ سے نہیں بھرا کہ اب ان کو ادھر جو اتنی آلی شان جگہ دی ہوئی ہے وہ ان کو کم لگ رہی ہے کہ بھائی یہ چھوٹی ابی بی جو پینسٹھ کا ایوان ہے اس کی گنجائش پچتر تک کی ہے ابی بی حال ہیں بڑی تعداد میں اور جتنا انہوں نے حساب کتاب کیا ہوئے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں بڑی اضافی جگہ پڑی ہوئی ہے اب ہمارے ان مہاراجوں کے لیے شاید وقت یا یہ بہت آگے نکل گئے ہیں کیونکہ بلوچستان کا جتنا پیسہ آتا ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ بلوچستان سے دوبارہ بیرون ملک یا دوسرے صوبوں میں کرپشن کی نظر ہو کر وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں انبیسٹ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو سموتوں کی روشنی میں یہ چیز پروف کروں گا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بات ایسی ہوائی کرتا ہوں نو میں جو بات کرتا ہوں میرے اس کے پاس لوجک اور ایویڈنس ہوتے ہیں ان میں کوئی شہور نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ بھاڑ میں جائے پورا بلوچستان بس ان کی شہنشائیت چلتی جائے کل تک دو نمبر بلیک گاڑیوں کا نان کسٹم گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے سمگلنگ کا کاروبار کرنے والے منشیات کا کاروبار کرنے والے آج ہمارے ایوانوں میں محزیز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کل کے لگڑیاں یہاں پہ اسمگلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کیا کروئے ہیں ان کو کیا پتہ ہے ثقافت کیا ہے ان کو اس سے کیا ہے کہ یار یہاں پہ اربو روپے انویسٹ ہونی ہے ان پانچ ارب روپے جو آپ نئی اسمگلی کی بلڈنگ تعمیر کروانا چاہتے ہیں آپ اس کے اچھا ہسپیٹل بننا سکتے ہیں مزید آپ کی انویسٹیوں کے جو ہر وقت دربدر ہیں ٹیچرز احتجاج پر ہیں ان کی تنخواہیں دے سکتے ہیں اسی طرح آپ جو بچے بچارے ہمارے غریب ہیں اپنی فیسیں ادا نہیں کرتے ہیں ان کی فیسیں دے سکتے ہیں کتنے لوگ ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے سکتے ہیں کتنے یتیم لوگ ہیں ان کی کفالت کر سکتے ہیں یہ صرف پانچ ارب تو نہیں ہے نا ابھی بہت چیزیں وہ ہیں لیکن سی ایم صاحب نے بس اپنا اچھا ہی تھا گمبیر بکٹی آن کوئیٹرڈ اویئن کا بلکل نان کیڈر ہے یہاں پہ ایکسی این لگا دیا ہے بس کوئی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے میڈل کلاس کے نام پہ آنے والا سی ایم کسی مغلی آزم سے بھی بڑے فیصلے کر رہا ہے کل ادم تنظیموں سے مقابلہ کروں گے یہ سسٹرم یاد رکھو اگر کل ادم تنظیم کی پاس پانچ سو بندہ تھا تو یہ فراڈ الیکشن کی وجہ سے اب ان کی تعداد دو ہزار پر گئی ہوئی ہے اتنا ماہیوس ہو اگر ان کے پاس پہلے پانچ سو تھی ایسی گورننس لا کر دو نمبر گورننس لا کر آج وہ دو ہزار پر ہماری ترجیحات نہیں ہے ہم نظارے ڈی سیز کو صرف بچونگڑے بچونگڑے لگا رکھیں اٹھارہ گریٹ کی جونئر ترین کیوں وہ ہر کام کرتے ہیں آپ اور درول جب کسی کو فیسلیٹیٹ کرتے ہو پھر اور درول اسے کام لیتے ہو ان کا کام تو نہیں ہے لا اینڈ ایڈر کو منٹین کرنا ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں عوام کو بس ذن کر رہا ہوں پھر یہی ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے ہمارا سسٹم جو ہے نا یہ وہ رہے بس چل رہا ہے اسی طرح بس لیکن جو ان کی گبرنیں سینہ ہوگی یہ تو آپ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے کسی شریف بندے کو کسی آجز بندے کو یہ ہمارے ربئیہ اور ہمارا طریقہ ہی کسی کو کل عدم ترزیب تک لے کے جانے کا راستہ کیوٹنگ کلچر ہے یہاں پہ لوگ اپنی جگہ کسی اور کو بٹھواتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایک درخواست نہیں لکھ سکتے آپ ان کو ٹیچر کی صورت میں مسلط کر رہے ہو یہ آپ کے بددرین فیصلیہ اور آپ ہمیں گھڑ گورننس کی مثال دیتے ہو کہ کرپشن کا راستہ ختم کیوں بھائی کرپشن کا سب سے برا راستہ یہی ہے ٹیمپڑ نہیں ہوتی یہاں ڈگریان کون ان کو پھر بھی ویریفائی کرائے گا جائے گا یہ سسٹم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ مانگی تانگی حکومت اور مغلیہ سلطنت کی طرز پہ جو بلوچستان حکومت چلائی جا رہی ہے اور اس میں جس اہوان میں یہ بیٹھتے ہیں جسے صوبائی اسمبلی بلوچستان کہا جاتا ہے جو انیس سو اناسی میں بنائی گئی کوئی زیادہ سال اس کو نہیں ہوئے ہیں اس کو اب فرمان آ گیا ہے کہ یہ ہم شہنشاہوں کے لیے یہ اسمبلی کمفرٹیبل نہیں ہے ان کا پیٹ اور جگہ سے نہیں بھرا کہ اب ان کو ادھر جو اتنی آلی شان جگہ دی ہوئی ہے وہ ان کو کم لگ رہی ہے کہ بھائی یہ چھوٹی ابی بی جو پینسٹھ کا ایوان ہے اس کی گنجائش پچتر تک کی ہے ابھی بھی حال ہیں بڑی تعداد میں اور جتنا انہوں نے حساب کتاب کیا ہوئے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں بڑی اضافی جگہ پڑی بھی ہے لیکن نہیں پی ایس جی پی میں پانچ عرب رکھے گئے ہیں اور اس ایک تاریخی بلڈنگ جو نواب اکبر خان بکٹی کے دور میں بنائی گئی تھی اور اس کو ایک بلوچی ہے کہ وہ ہے ثقافت کا حصہ ہے گدان اس طرز پہ بلوچستان اسمبلی کو بنایا گیا یہ تاریخی بلڈنگ ہے اب ہمارے ان مہاراجوں کے لیے شاید وقت یا یہ بہت آگے نکل گئے ہیں کیونکہ بلوچستان کا جتنا پیسہ آتا ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ بلوچستان سے دوبارہ بیرون ملک یا دوسرے صوبوں میں کرپشن کی نظر ہو کر وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں انویسٹ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو ثموتوں کی روشنی میں یہ چیز پروف کروں گا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بات ایسی آوائی کرتا ہوں نو میں جو بات کرتا ہوں میرے اس کے پاس لوجک اور ایویڈنس ہوتی ہیں لیکن اب جو ایک اہم بات ہے کہ یہ ایک تاریخی ورسہ ہمارا ہماری پہلی اسملی ان میں کوئی شہور رہی ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ بھاڑ میں جائے پورا بلوچستان بس ان کی شہنشائیت چلتی جائے کل تک دو نمبر بلیک گاڑیوں کا نان کسٹم گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے سمگلنگ کا کاروبار کرنے والے منشیات کا کاروبار کرنے والے آج ہمارے ایوانوں میں محزیز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کل کے لگڑیاں یہاں پہ اسملی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ کیا کرو گے ان کو کیا پتہ ہے ثقافت کیا ہے ان کو اس سے کیا ہے کہ یار یہاں پہ اربو روپے انویسٹ ہوئی ہیں ان پانچ ارب روپے جو آپ نئی اسملی کی بلڈنگ تعمیر کروانا چاہتے ہو آپ اس کے اچھا ہسپیٹل بنوا سکتے تھے مزید آپ کی انویسٹیوں کے جو ہر وقت دربدر ہیں ٹیچرز احتجاج پر ہیں ان کی تنخواہیں دے سکتے تھے اسی طرح آپ جو بچے بیچارے ہمارے غریب ہیں اپنی فیسیاں دا نہیں کرتے ان کی فیسیاں دے سکتے کتنے لوگ ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے سکتے کتنے یتیم لوگ ہیں ان کی کفالت کر سکتے یہ صرف پانچ ارب تو نہیں ہے ابھی بہت چیزیں وہ ہیں لیکن سی ایم صاحب نے بس اپنا ایک چہیتہ دنبیر کو ٹی آن کوئیٹرڈ اویین کا بلکل نان کا ایڈر ایک یہاں پہ ایکسین لگا دیا ہے بس کوئی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے میڈل کلاس کے نام پہ آنے والا سی ایم کسی مغلی آزم سے بھی بڑے فیصلے کر رہا ہے اس کا ایٹیٹیوڈی ایسا ہے وہ ہر وقت کل ادم تنظیموں کو چھیڑتا ہے اس کی وجہ سے چھیڑ چھیڑ میں ہم زلیل ہو رہی ہیں اور کوئی وہ نہیں اور یہ جنگ اس کے گھر تک آپ پہنچی ہے اس کی بنائی ہوئی وہ آمن فورس جو سرکار سے تنخواہ لے رہی ہے اب آگئے ہیں اب وہ آگئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آئے ہیں ابھی پتہ چلے گا کیا ہوگا وہی یہ ہے کہ حل کرو مسئلے کی جانب نہیں ہر تقریر میں یہ نہیں بتانا کارگردگی میری کیا ہے میں نے کیا کیا ہے ہر بشیر زیب یہ ہے بیل اید یہ دہشتگرد ہے وہ دہشتگرد ہے بھائی دہشتگرد ہے چلو آپ کہتے وہ دہشتگرد ہے آپ کیا کر رہے ہو اپنے بندے ایڈجیسٹ کر کے سکولرشپ دیئے پانچ سو سٹوڈنٹس کے ساڈے چارزوڈے ربکٹی سے کہیں یہ آپ کا انصاف ہے کوئیٹاک ایکسین لے آئے مین کڈویان کا اپنا چہیتا گبیر لے آئے یہ آپ کی گورننس ہے پی پی ایچائی میں ایک گیارہ سکیل والے کو انیس کا چارج دلوائے آپ نے یہ آپ کا انصاف ہے بھی ہم آپ سے گلہ کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں بدقسمتی سے موضوع چوائس بھی موجودہ سیٹم میں جو ہے اگر ڈاکٹر مالک نہیں آتا یا نباب ریسانی صاحب نہیں آتے تو یہی نظر آتا لیکن ان کے فیصلی ایسی ہیں ان کو کچھ کہو تو کہتے ہیں بھئی چائنیز آ رہے ہیں یہ وہ چائنیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ اب اماندار اپنے ملک میں ہیں ہمارے میں نہیں ہیں ہمارے اس لیے وہ استحصالی ہے یہ اتنی کوئی لاج رکھنے والی نہیں تھی چلو آپ نے اگر بنانا بھی تھا اس بیلڈنگ کو گرانے کی کیا ضرورت اس کو کیوں گرانا چاہتے ہو کہ یہ اور بنا ہو جس طرح جب یہ اس عملی نہیں بلی تھی تو پھر یہ جو مینسپلیٹری کا آفیس ہے وہاں پہ ہوتے تھے آج کل بھی وہاں پہ میئر وغیرہ یہ کوئیٹا کے ادھر ادھر جو ان کی اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کو تو نہیں گرائیا وہ آج بھی اس کو کیوں آپ گرانا چاہتے ہو اچھا کہتے ہیں پرانی کب پرانی ہے جس بیلڈنگ میں ابھی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں یہ 1951 کی بنائی گئی ہے 1951 اور آج آپ دیکھو کترے سال ہو گئے ہیں 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا اور آج بھی میں جب دیکھتا ہوں یہ والی بیلڈنگ جو نئی بن رہی ہیں ان بیلڈنگوں سے کافی بہتر ہے یقین کے ساتھ ہر حوال اس یہ تو نہیں گرے اس طرح یہ دلیل دیتے ہیں سیویل سیکٹریٹ میں ایک بیلڈنگ ہے 1935 کا جب زلزلہ آیا تھا وہ تھوڑی متاثر ہوئی تھی وہ دوبارہ اس کی رینوویشن وغیرہ کرائے گئے 1949 میں دوبارہ بنایا گئے وہ آج تک چل رہے ہیں 1949 والی چل رہی ہے ان کی 1989 والی نہیں چل رہا یہ ہے ہمارے حساب ہم بات کرتے ہیں ہم غریب ہیں ہماری ترجیحات ہی مختلف ہیں ہمارے لئے یہ عرب کچھ لگتی ہی نہیں ہے کیوں ان کی میند تو ہے انہوں نے تو روٹنا ہے اثر اس پر ہے جس غریب کو علاج نہیں مل رہا جس کے بچے نہیں پڑ رہے جس کو روزگار نہیں مل رہا ان کو کیا ٹنشن ہے جس کوئی کیا بنا لیتا ہے کوئی کیا بس سٹیٹ کو ٹھگنے کا ایک طریقہ ہے یہ لوگ کل کیا تھے آج کیا ہیں ہم نہیں جانتے انسان ٹھیک ہے دیکھتا ہے نظام میں ہر بندہ چاہتا ہے میرا مایار زندگی بہتر ہو جد و جہد کرتا ہے دو نمریاں بھی کرتا ہے لیکن ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے پورے سسٹم کو باندھی بنا کے تو نہ چلا پورے سسٹم کو تماشا تو نہ بنا ایک لات بنائی ہوئی ہے لوٹ مار اس لوٹ مار میں آپ کل ادم تنظیموں سے مقابلہ کرو گے یہ سسٹم یاد رکھو اگر کل ادم تنظیم کی پاس پانچ سو بندہ تھا تو یہ فراڈ الیکشن کی وجہ سے اب ان کی تعداد دو ہزار تک گئی ہوئی ہے اتنا ماہیوز ہے اگر ان کے پاس پہلے پانچ سو تھی ایسی گورننس لا کر دو نمبر گورننس لا کر آج وہ دو ہزار تک ہوئی ہے تو یہی صورت یہاں ہوگی ہے لیکن ہم لوگ انہیں نہیں سیکھنا ہم لوگ تو صرف ڈنڈے کی زبان بات کرنا اور وہ کرتے ہیں ان سے آپ تقدیلی لگو گے ان سے آپ حالہ سٹ کروا گے ان سے آپ ترقی لے آگے تو یہ میرا خیال میں خام خیالی ہی ہوگی جب تک ان کا یہ اٹیٹیوڈ ہوگا اس اٹیٹیوڈ کے ساتھ بلودستان کے روز حالات بگڑیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اور مجھے تو وہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ایک الہدم تنظیمیں ان کو بخش رہی ہیں یہ تو ابھی سیکیورٹی فورسیز والے ان سے وہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرف تھوڑا بھی روح کر لیا تو یہ آپ کا سی ایم سیکیٹریٹ میں صرف مجید برگیڈ کے دو بندے لگتے ہیں ہماری ترجیہات نہیں ہے ہم نے سارے ڈی سیز کو صرف بچونگڑے بچونگڑے لگا رکھیں اٹھارہ گریڈ کی جونئر ترین کیوں وہ ہر کام کرتے ہیں آپ اور درول جب کسی کو فیسلیٹیٹ کرتے ہو پھر اور درول اسے کام لیتے ہو ان کا کام تو نہیں ہے اللہ انڈ ایڈر کو منٹین کرنا ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں عوام کو بس زن کر رہا ہوں خود سے پھر یہی ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے ہمارا سسٹم جو ہے نا یہ وہ رہے بس چل رہا ہے اسی طرح بس لیکن جو ان کی گورنیس ہے نا یہ تو آپ کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے کسی شریف بندے کو کسی آجز بندے کو یہ ہمارے روئیہ اور ہمارا طریقہ ہی کسی کو کل ادم ترزیم لے کے جانے کا راستہ یہی ایٹیٹیوڈ ان کے ہیں یہی ان کا شہانہ طرز لائف ہے یہی ان کے غلیز ترین فیصلے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرتے ہیں پھر وہ اندھن بن رہے ہیں کیا کہیں ہم کوئی لوجک دیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا مستقبل یہاں پہ سبرہ ہوا ہے ایڈوکیشن کی بھرتیاں دو نمبر کہہ رہے ہیں میں نے میریٹ وہ کر لیا ہے کہ جس کے انٹر ہوں گے میٹرک میں اور اس میں نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہوگا اوہ بھائی کیوٹنگ کلچر ہے یہاں پہ لوگ اپنی جگہ کسی اور کو بٹواتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایک درخواست نہیں لکھ سکتے کہ آپ ان کو ٹیچر کی صورت میں مسلط کر رہے ہو یہ آپ کے بددرین فیصلی ہے اور آپ ہمیں بھوٹ گورننس کی مثال دیتے ہو کہ کرپشن کا راستہ ختم کیوں بھائی کرپشن کا سب سے برا راستہ یہی ہے ٹیمپڑ نہیں ہوتی یہاں ڈگرییاں کون ان کو پھر بھی ویریفائی کرائے گا جائے گا یہ سسٹم ہے لیکن بس کیا کریں ہماری بس یہی گزارش ہے کہ پورا بلوچستان سرا پاہ احتجاج ہے یہ ہم کومپرسٹوں سے لا گلہ کریں یہ نوجوان کیسے ہوتا ہے حقوق کے لیے اس کے لیے تو وجودہ اجائد کرتے ہیں لیکن نوجوان پھر جذباتی ہو کہ کل ادم تنظیموں میں چلا جاتا ہے وہ یہ رویہ ہے اور یہ رویہ جو سرفراز بکٹی نے رکھے ہوئے ہیں یہ اتنی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہیں اور کل ادم تنظیموں ملک دشمن کہیں جو کہیں ہر وہ کہیں کہ یہ دوسروں کے جنڈے پر کام کرتی ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے لیکن اس کو اندھن ہمارے رویہ کر رہے ہیں ہم بار 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 ان کو بہتر رہے ہیں اسی صورت میں وہ بھی آ کے یہ سب کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کرنا ہوگا جہاں ریاست نے تھپڑ لگانا ہے وہاں گلے بھی لگانا ہے تو دونوں پولیسیاں چلیں اگر کوئی لوگ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہر وقت جنگ کو آگے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دیتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یا دوسری جنگوں پہ چلی ہوئی ہے مسئلہ نہیں آپ جنگ ہر گھر میں ہوگی ٹھیک اب یہاں مفت میں کوئی نہیں کھائے گا لیکن آپ لوگوں کو جب تک اندرونی چھوٹ نہیں آئے گی آپ لوگوں نے بلوچستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا تو میں امید کروں گا تمام فیصلہ سازوں سے کہ مہربانی کریں کہ انہوں نے کچھ نظر رکھیں کہ کیا ہو رہے بنی بنائی بلڈنگیں ایسے تباہ و برباد ہو رہی ہیں ایسے فیصلے ایسے دلیل فیصلے ایسے بترین فیصلے مایوس کرتے ہیں کہاں ہماری حالت ہے پانچ عرب معمولی رقم ہے پانچ عرب آپ ویسٹ کر رہے ہو ایک بنی بنائی بلڈنگ تاریخی بلڈنگ آپ اس سے کتنا کام لے سکتے تھے کم زمین ہے بڑی زمین ہے بہت بڑی زمین ہے آپ اور جگہ پہ اس کو وہ کر لے دے ساتھ والی جگہ اور خرید لیتے یا ایم پی آسٹال ہے دوسرا ہے لیکن نہیں ہم نے ایک فیصلہ کر لیے تو وہ کر رہیں گے بس کچھ کروڑ کچھ لوگوں کی جیبوں میں جانے ہیں بھاڑ میں جائے آپ لوگوں کے جتنا ترکیاتی وجٹ ہے جتنا وہ ہوتا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں؟ خاندان انہوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، لندن، امریکہ وہاں رکھے ہوئے ہیں یہ ٹینشن میرے اور آپ کو ہے جنہوں نے یہاں رہنا ہے جن کے بچوں نے یہاں رہنا ہے تو وہ زلیل و فار ہوتے رہیں گے یہ لوٹ مار والا مافیا یہ جنگی جنون والا مافیا یہ یہ ایسے ہی کرتا رہے گا بس اور ہم لوگ بس ریپورٹ کرتے رہیں گے لیکن یہی ہے کہ یہاں احتساب کے ادارے اگر ایکٹیو ہوتے تو ہمیں اتنی تقلیف نہ ہو دی یہاں پہ بس ناحتساب کام کرتا ہے طاقتور حل کے وہ ان کی امام پہ آ جاتے ہیں نوجوان ہے وہ جذباتی ہوتا ہے اس کو آپ کنویسنگ کر پاتے ہو جاتا ہے کارا دم دنزی میں جوائن کر لیتا ہے حکومت آپ کی تھرڈ کلاس بن چکی اور آن ان کا مقصدی لوٹ مار ہے جتنا بڑا چور سیکٹری ہوگا چور افسر ہوگا وہ ان کا قریب ترین ہوگا سید امین جیسے لوگ ان کے چاہیتے ہوں گے وہی یہ اس کو دیکھو اس سرفراز بکٹی کو اس کے کون ہے پرویز اور سید امین ان سے یہ مشورے لیتا ہے یہ بلوجستان حکومت کی بزارہ تیالہ چلے پھر وہی ایٹیٹیوڈ ہے یہ وزیر اعلی ہے اس لیول سے آپ سے بزارہ تیالہ شپ چلا رہے ہیں اس ایٹیٹیوڈ سے آپ بزارہ تیالہ شپ چلا رہے ہیں بربادی مچا رہے ہوگی اپنے آپ کو آپ افلاتون سمجھ رہے ہو لیکن والار بربادی آپ نے بلوجستان میں مچائی ہوئی ہے کیونکہ آس پاس آپ کے سید امین اور ایسے 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 ہی مافی ہے آج کر ایک نیا ٹرینڈ چلائے ہوگا خیبرہ پختون خواہ سے لوگ لا رہے ہیں چیپ سیٹری اور یہ مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بابر فول ہیں وقت بدلتا ہے وقت بدلتا ہے انشاءاللہ اور آمان آپ جو جو کر رہے ہیں ہر عرباندات نوٹ ہو رہی ہے باقی وقت بتائے گا جو بھی ہیں قدرت کا ایک نظام ہے جو آپ کروگے اسی دنیا میں آپ اس کو فیس کروگے تو پھر ہم تو صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں باقی کاش اگر ان میں کچھ غیرت ہوتی ہے تساب والوں میں اور ان طاقتور ہلکوں میں جو آج کل بڑی ساری باتیں بھی کر رہے ہیں اور طاقتور ہلکیں کسی کے وفادار نہیں ہیں آج شاید آپ کی ساتھ ہیں بعد میں وہ آپ کو تھپڑ لگائیں گی زندگی بھر یاد رکھوگے اس زوم میں کبھی بھی نہیں رہو کہ آپ فیورٹ ہو تو نہیں یہی وقت ہوگا لیکن ہم آپ کے ساتھ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ عوام کے حق میں فیصلے کروگے شاہنشائیت والے فیصلے کروگے تو ہم آپ کو ابھی نہیں سپورٹ کر سکتے جب طاقتور ہلکیں آپ کی خلاف ہوں گے تو ہم آپ کو اس وقت کیوں سپورٹ کریں عوام کے لیے جو بات کرے گا طاقتور ہلکیں اس کے جان دشمن بھی بنے گے ان کے بھائی ان کے آگے ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ میں ان کی جگہ فرنٹ لائن پہ آکے لڑوں گا اگر آپ نے اپنی شاہنشائیت کرنی ہے پھر آپ کرتے رہے ہیں پھر ہم الٹا ایکسپوز تو کریں گے تمہاریت نہیں نہیں سکتے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی